اسلام علیکم دوستو میں تنمیر رانجا آج ایک بڑی یونیک ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حضر ہوا ہوں کیونکہ کافی دوستوں کی ڈیماند تھی کہ ریورز کے اوپر براجز جو ہیں وہ کان کان پہ آتے ہیں ان کی لوکیشن کیا ہے اور اس کے ساتھ بارز اور دعاب جو ہیں ان کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے کہ وہ ہوتے کیا ہیں جی مطلب دعاب کیا ہے بار کیا ہے تو اس حساب سے آج جو ہے نا یہ ویڈیو بنائی ہے تو سب سے پہلے جو ہے کہ میں بتا دوں کہ یہ ہمارا ڈیمو لیکچر ہوتا ہے اور پقیدہ لیکچرز کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ 03067562356 کیونکہ ون پیپر کا پراپر جو ہے ایک سیشن ہم چلاتے ہیں سٹڈی ریورز اکیڈمی میں یہ اکیڈمی جو ہے وہ لاہور کے اندر ہے جی تو آپ مطلب ہے کہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں اچھے جی سب سے پہلے دیکھئے گا کہ مین جو ریورز ہیں پاکستان کے نا جی وہ یہ ہیں باقی تو چھوٹے ریورز تو بہت زیادہ ہیں مختلف سوبوں میں آتے ہیں لیکن آپ یاد رکھیں گا کہ انڈس ریور آپ نے دن میں رکھنا ہے کہ یہ انڈس ریور آتا ہے جی اور یہ گلگت بلکستان سے انٹر ہوگے پاکستان پھر کیپی سے ہوتا ہوا پھر یہ بارڈر بناتا ہے کیپی اور پنجاب کا اور پھر اس کے بعد پنجاب سے آگے سندھ میں یہ داخل ہو جاتا ہے اور پھر آگے عربین سی میں جا کے تھٹھا کے مقام سے یہ ڈیلٹا بناتا ہے اور وہاں جا کے گر جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں تو یہ جیلم ریور ہے اور یہ والا جو ہے یہ چناب ہے اور اس کے ساتھ یہ راوی پھر یہ ستلج اب یاد رکھئے گا کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ریور جو ہے نا وہ آپ نے دن میں رکھنا ہے کہ وہ بیاس بھی ہے جی لیکن بیاس ریور آپ کیونکہ انیس سو ساٹھ میں جو معایدہ ہوا تھا انڈس وارٹر ٹریٹی جسے سنتاس معایدہ بولا جاتا ہے جی ویڈی ہیلپ آف ورلڈ بینک جو ہے نا یہ معایدہ ہوا تھا جی تو وہ اس کے بعد جو ہمارے پاس ریور آئے تھے وہ آپ نے یاد رکھئے گا کہ مین ریور جو ہے نا وہ یہاں پہ یہ آ جاتے ہیں کہ جو اس حساب سے گر آپ دیکھیں گے تو ستلج اور راوی اور بیاس جو ہے یہ تین دریاء انڈیا کو مل گئے تھے انڈس ہے جیلم اور چناب یہ تین دریاء جو ہے وہ پاکستان کو ملے تھے جی اب اگر آپ دیکھیں تو ان ریورز کی اوپر جو براجز آتے ہیں جی وہ آپ نے یاد دکھے گا کہ انڈس ریور پہ آپ جاکے ایک تو اوپر یہاں پہ کالا باگ ڈیم آتا ہے جس کا آپ کو لوکیشن پتہ ہونی چاہیے کہ یہ مانسیرہ سوابی اور ہریپور ہزارہ اپٹ باد کے درمیان کالا باگ ڈیم جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم آنا جاتا ہے وہ بھی انڈس ریور پہ آتا ہے اور اس سے پیچھے جو ہے دیامیر باشا ڈیم جو ہے وہ بھی انڈس ریور پہ آتا ہے لیکن جو براجز ہیں جناہ براج جو ہے یہ کالا باگ کا علاقہ ہے جی اس میں آتا ہے پھر چشمہ براج آتا ہے میاں والی کے علاقے میں ٹھیک ہے جی جی تونسہ براج جو ہے اب یہ دیکھے گا کہ تونسہ کا جو علاقہ ہے اس میں مطلب ہے کہ تونسہ براج تو تین براجز جو ہے نا وہ پنجاب میں آتے ہیں انڈس کے اوپر اور تین براجز جو ہے نا یہ آگے سندھ میں آتے ہیں جیسے کہ آپ کوتا ہے گڑو براج ہے یہ کاشمور کے علاقے میں آئے گا پھر سکھر براج آپ کوتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا براج جو ہے یہ اولڈیسٹ بھی ہے اور لارجسٹ بھی ہے جی یہ سکھر کے علاقے میں پھر کوٹری براج جسے گلام محمد براج بھی بولا جاتا ہے جی یہ جام شورو اور ہیدر آباد کا علاقہ جو ہے وہاں پہ یہ کوٹری براج آتا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو رسول براج جو ہے نا یہ بسی کلیمنڈی باہدین کے علاقے میں آتا ہے رسول براج ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہیڈ تریمو ہے جی جیلم کے اوپر یہ جھنگ میں آتا ہے جہاں پہ چناب اور جیلم جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں تو ہیڈ مرالا ہے جی یہ سیال گوٹ کے علاقے میں آجی پھر اس کے بعد ہیڈ خان کی جو ہے نا یہ آپ نے یاد دکھی گا گجرہ والا کے علاقے میں آتا ہے اور ہیڈ کادرہ بات جو ہے یہ منڈی باہدین کے علاقے میں آتا ہے جی اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو راوی کی اوپر ہیڈ بلو کی جو ہے یہ بسیکلی جو ہے کہ آپ یاد دکھی گا کہ آجاتا ہے کسور کا ایریا جو ہے جی اس میں مطلب ہے کہ یہ انٹری ہے اس کی اور پھر ہیڈ سیدنائی جو ہے یہ عبدالحکین کا جو علاقہ آتا ہے یہاں پہ آپ یاد دکھی گا کہ ہیڈ سیدنائی پہ جیلم چناب اور راوی تینوں مل جاتے ہیں جی پھر ادھر اگر آپ سطلج پہ دیکھیں تو ہیڈ سلمان کی آتا ہے جی اکارہ کا علاقہ ہے حویلی لکھا وہاں پہ یہ آتا ہے جی پھر ہیڈ اسلام جو ہے وہ ویہاڑی میں آتا ہے جی اور ہیڈ پنجنت بسیکلی آپ یاد دکھی گا کہ یہ پنجنت ہے جی ہیڈ پنجنت جو ہے یہ علی پر کا علاقہ ہے جی ٹھیک ہے نا جی وہاں پہ ہیڈ پنجنت ہے جی اور پھر یہ پانچوں یہ جو چار گریا یہ اور یہ پانچوہ انڈس جو ہے یہ ملتے ہیں کہاں پہ جی کوٹ مٹھن راجن پر کے علاقے میں یہ ملتے ہیں تو یہ آپ نے یاد دکھنا ہے کہ ان کی لوکیشن پیپر میں آ جاتی ہے کہ یہ بیراج جو ہے ہے کس ریور پہ اور وہ کس علاقے میں آتا ہے تو اب یاد دکھی گا یہ کوٹ مٹھن جو ہے نا یہ مشہور ہے بسیکلی خاجہ غلام فرید کی وجہ سے جی تو آپ کو ہوتا ہے کہ خاجہ غلام فرید جو ہے وہ بہت بڑے شاعر تھے یہ پنجابی کے جس میں وہ آپ کو ہوتا ہے کہ ان کا شعر بھی ہے کہ اچھیاں لمیاں لال خجوراں پتر جنا دے ساوے جس دے نال پری تساڈی او یار نظر نہ آوے گلیاں سانکوں سنج ڈسیون اتو ویڑا خامن آوے غلام فریدہ او تھے کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے یاد دکھی گا کہ کوٹ مٹھن خجہ غلام فرید ٹھیک ہے روئی چلستان کے وہ بہت بڑے شاعر ہے جی ایک چیز آپ نے یاد دکھی گا کہ جو اس میں ایڈ کرنی ہے کہ بار کیا ہوتی ہے اور دعاب کیا ہوتا ہے دعاب آپ نے یاد دکھنا ہے دو دریاؤں کے درمیان سارے ایریے کو کیا بولتے ہیں دعاب یعنی دو پانیوں کے درمیان لیکن اگر اس میں زرخی زمین جو ہے اس کو ڈالا جائے یعنی صرف زرخی زمین کو دیکھا جائے تو اس کو بولتے ہیں بار اب یاد رکھے گا کہ دعاب میں دیکھیں تو سندھ ساگر دعاب ہے پہلا دعاب یعنی دریاؤں سندھ اور جیلم کے درمیان جو آئے گا اس کو مطلب ہے سندھ ساگر دعاب پھر آپ یہ دیکھیں گا سندھ کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور یہاں پہ جیلم اور چناب کے درمیان جو آتا ہے اس کا نام ہے چج دعاب پھر آپ یہ دیکھیں گا کہ جو مطلبے آتا ہے چناب اور راوی ہے تو اس کے درمیان رچنا دعاب ہے جی رچنا دعاب اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ جو آگے آرہا ہے راوی اور ستلج کے درمیان اسے باری دعاب بولتے ہیں لیکن یہ جو بیاس اور ستلج کے درمیانی علاقہ آتا ہے اس کو بولتے ہیں بست دعاب تو یہ دعاب ہیں جی لیکن ان کے ساتھ بارز کون کون سی ہیں جی اب یاد رکھئے کہا کہ جلم اور چناو کے درمیان جو ہے بار آتی ہے کرانہ بار کرانہ بار یہ میں نے لکھا ہے ادھر جی کرانہ بار یہ جلم اور چناو کے درمیان آتی ہے اور ادھر اینا آپ نے یاد رکھئے کہا گندل بار بھی آتی ہے جی اس گجرات اور منڈی باؤدین کا جو علاقہ ہے وہاں پہ گندل بار کرانہ بار اور گندل بار گندل بار بسیکلی ایک ریس یا ایک خاص مطلب ہے کہ ایک ٹرائیب کی وجہ سے مطلب کاسٹ کی وجہ سے مطلب ہے کہ اس کو دیا گیا جی نام گندل بار لیکن اگر آپ یاد رکھئے کہا کہ یہاں سے نا جی راوی اور اپنا چناب اور راوی کے درمیان جو ہے نا وہ آگئی ہے یہ مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندل بار ہے جی ٹھیک ہے نا جی چناب اور راوی کے درمیان سندل بار کیونکہ سندل بار میں شعور ہے کس وجہ سے جی ہیر رنجا مرزا صحبہ دلہ بھٹی آپ کہتا ہے دلہ بھٹی جو ہے یہ اکبر کے پیریڈ کا ایک مطلب کریکٹر ہے جی جو مالیہ نہیں دیتا تھا مطلب ہے مغلم بائر کو نا جی یافظہ بہت سے اس کا تعلق ہے جی پھر ایک بار آتی ہے نیلی بار آپ یاد رکھئے گا کہ جو راوی ہے نا جی نیلی بار راوی اور ستلج کے درمیان جو ہے یہ آپ دلی بار کا علاقہ ہے جی یہاں کی مشہور جو مطلب بہستی ہے وہ رائع احمد خان خرل ہے جی اٹھارہ سو ستاون اگو تا جنگِ ازادی میں وہ شہید ہوا تھا تیس سپٹمبر اٹھارہ سو ستاون کو اور فیصل آباد کے اندر ایک علاقہ ہے جھامرا وہاں پہ اس کا مزار ہے جی پھر ایک نہ بار آس کو گنجی بار بولتی ہیں جی تو بسیکلی آپ یاد رکھی گا کہ یہ دریائے ستلج اور دریائے جو ہے نا یہ آپ یاد رکھیں کہ بیاس کے درمیان گنجی بار کا جو ایریا ہے جی وہ اس کو مطلب ہے گنجی بار بولتے ہیں تو یہ بارز آپ نے یاد رکھنی ہے کرانہ بار ساندل بار نیلی بار اور گنجی بار جس میں ایک چھوٹی سی خاص علاقہ جو منڈی باؤدین الگجرات کا ہے اس کو کیا بولتی ہے جی گندل بار تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اس میں آپ یہ دیکھے گا کہ ون پیپر کے لیے بہت زیادہ یہ امپارٹنٹ ہے جی چیزیں پوچھی چاہتی ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو سسکرائب بھی کیجے گا اور آگے دوستوں تر شیئر بھی کیجے گا تینکیو جی تینکیو جی